بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک دیسی ہیلت چینل دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب دوست آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آمین ناظرین ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا نسکہ ہے مجون مغلز مقوی خاص دوستو مجون مغلز مقوی نہایتی مقوی دواء ہے جو نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی تبہی کر چکے ہیں ان نوجوانوں کے لئے یہ مجون نہ صرف مغلز ہے بلکہ مادہ منویہ کو گاڑا کرتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور جسم میں مادہ منویہ کی کمی ہو گئی ہو نہ ہونے کے برابر ہو تو یہ مجون استعمال کرے مادہ منویہ کو پورا کرے گا اور اس مجون کو عمر رسیدہ افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بے اولاد جوڑوں کے لئے بہترین ہے سپر میں اضافہ کرتا ہے جن کے جرہ سیم کم ہے اس مجون کو بنا کر ضرور استعمال کریں سورت انزال کا خاتمہ کرتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے ذکابت حص کو دور کرتا ہے خوب امساق پیدا کرتا ہے مقوی با ہے جسم کو فربا کرتا ہے اور اگر دودھ پلانے والی خواتین اس مجون کا استعمال کریں گی تو دودھ میں اضافہ ہوگا خشکی کی وجہ سے ہونے والی رحم کی کمزوری کو دور اور سوزش کو ختم کر کے انڈے پیدا کرے گا دبلی پتلی عورتیں اس کے استعمال سے صحت مند فربا ہو جائیں گی یہ مجون کمزوری کو ختم کر کے چھاتی کو بڑھا دے گا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا ناظرین نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے پاک دیسی ہیرت چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اور آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں شکریہ چلتے ہیں نسکے کی طرف نسکہ نوڈ کر لیں بادام پچاس گرام اخروڈ پچاس گرام پستہ پچاس گرام موسلی سفید پچاس گرام ستاور پچاس گرام مغز بنولا پچاس گرام سالم مصری پچاس گرام اکر کرہا پچاس گرام مغز تمر ہندی پچاس گرام دوستو مغز تمر ہندی کا مغز نکال کے استعمال کرنا ہے اس کا چھلکہ استعمال نہیں کرنا چلتے ہیں ترکیب تیاری کی طرف سب چیزوں کو پیس کر صفوف بنا لیں اور ایک کلو شہد میں قوام تیار کر لیں تمام عدویات کو خوب مکس کریں اور اس ماجون کو کسی بڑی ڈبی میں محفوظ کر لیں ترکیب استعمال صبح نیہار مو ایک چمچ دودھ سے اور رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ایک چمچ ایک گلاس دودھ سے جن دوستوں کو میدے کا مسئلہ ہے پہلے وہ جوارش کمونی ایک یا دو ڈبی ضرور استعمال کریں افتاب کرشی کی کر سکتے ہیں اور ہمدرد کی بھی کر سکتے ہیں دونوں اچھی ہیں اور شگر والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ماجون استعمال نہ کریں وہ صرف صفوف اس کا استعمال کریں اس کے استعمال سے پٹھوں کو طاقت جسم کو طاقت اور دماغ کو طاقت ملتی ہیں شکریہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستou ملیں گے